دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا مسلمان کس کو کہتے ہیں چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ علم دین ہم لوگوں پر کتنا سیکھنا فرض ہے اس کی حد کیا علم دین کتنا سیکھنا کس حد تک سیکھنا ہم پر فرض ہے یہ بات آپ تک پہنچاؤں گا یہ چار باتیں ہو گئے پانچوی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار کب ہوتے ہیں بچے ماں باپ کی عزت ماں باپ کی خدمات بچے برہاپے میں ماں باپ کو کب کام آتے ہیں یہ بات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا بلکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں بہت لمبی چوری تقریر نہیں بلکہ دل لگا کر بیٹھیں شور شرابہ نہ کریں ہمارے بچے لوگ بابو لو عدب سے بیٹھئے اور چائے نوشی کا پروگرام ابھی بند نہ کیے جب شمیم فیضی صاحب ناز شریف پڑھیں گے تو آپ جتنا جی چاہے لوگوں کو چائے پلائیے گا کوفی پلائیے گا بلکل عدب سے بیٹھیں آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آم ملکر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و اخیار مصطفی جانے رحمت شب بزمہ ہدایت نو شہ بزمہ جنت گل باغیری سالت عرش کی زیب و زینت فرش کی تیب و نزہت جن کی شان انہ آتی نان کل کو سر شاف مشر ساکی کو سر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ سب لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرے پڑھیں زور سے پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک و سلیم صلو علیہ الصلاة و سلام من علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ میری آواز آپ لوگوں تک صاف صاف پہنچ رہی ہے اور بولو سب لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو جائیں گے تو نہیں اگر تقریر بوجھ معلوم ہو رہی ہے تو پھر جلسہ ختم کر دیا جائے زبردستی نہیں جب تک آپ کا دل لگے آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے مجھے تین گھنٹا چار گھنٹا بیٹھا کر کہ آپ نے مجھے موقع دیا تو یہ آپ کی غلطی ہے میری غلطی نہیں تو اب آپ آپ کا دل لگے تو تقریر سنیے ورنہ پھر سلام پڑھ لیا جائے اگر اجازت ہے تو ٹھیک ہے بلکل عدب سے بیٹھیں شیر ملائزہ فرمائے ادھر دیکھیں بہادر شاہ زفر کا نام آپ نے سنا ہوگا بہادر شاہ زفر یہ ہمارے ملک کے آخری بادشاہ گزرے ہیں بہادر شاہ زفر بڑے شریف تھے بادشاہ ضرور تھے لیکن بڑے شریف آپ کی شرافت کی وجہ سے انگریز نے ہمارے بھارت پر قبضہ کر لیا اور بہادر شاہ زفر کو جیل میں رکھا سزائے موت دی جب سزائے موت کا وقت آیا تو بہادر شاہ زفر نے کہا اے انگریز میں موت کا مزہ چکھنے جا رہا ہوں موت کی سزا پانے جا رہا ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ میں کچھ نصیحت امیز کلام لکھوں جو دنیا کے لیے بھی عبرت ہو سب کے لیے عبرت ہو سب کے لیے یہ شیر ایک نصیحت بن جائے عبرت بن جائے انگریز نے یہ اجازت دی کہا ٹھیک ہے تمہاری خواہش پوری کی جاتی ہے تو بہادر شاہ زفر نے سزائے موت سے پہلے ایک کلام لکھا جس کا تکڑا پیش کر رہا ہوں جس کا تکڑا بہت لمبا کلام ہے لیکن تکڑا پیش کر رہا ہوں ملائزہ فرمائے بہادر شاہ زفر نے کہا عمرِ دراز مانگ کر لائے تھے چار دن عمرِ دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں اور کتنا ہے کم نصیب زفر دفن کے لیے دو گز بھی مل سکی نظمی کوئے یاد نے دو گز بھی مل سکی نظمی کوئے یار میں اور یہ بھی شیر سنیے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بلبلہ ہے پانی کا اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے میرے دوست میرے عزیز میرے بچے میری پیاری ماں بہن ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا اللہ تعالی کا ارشاد پاپ ایمان والو خبردار رہنا ایمان والو ہوشیار رہنا ایمان والو چوکنہ رہنا چوکنہ کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے کہیں ایسا نہ ہو سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری آقبت کو خراب کر دے تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے تمہیں شرابی بنا دے بے نمازی بنا دے عیاش بنا دے یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خسارے میں ہے اگر اتنی بات سمجھ میں آگئی تو سارا مجمعات اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ میری طرف دیکھو بلکل قرآن کا اندازہ بیان دیکھو قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے بھی ہوشیار رہنا بی بی سے بھی ہوشیار رہنا اپنے سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا اپنے زمین جائدہ سے ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو اس کی محبت تمہیں شرابی بنا دے اس کی محبت تمہیں بیمان بنا دے اس کی محبت تمہیں شیطان بنا دے اس کی محبت کہیں تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے یاد رکھو جو دین سے غفلت مرتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خسارے میں ہے بابو لوگ میری طرف دیکھو ذہن کو حاضر رکھو تقریر آپ بلکل تھوڑی دیر کے لیے سنو اے پگڑی والے میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے بلکل میری طرف توجہ ہو کر صحیح سے بیٹھو میری طرف دیکھو دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے نہ ان کی تاریخ باقی ہے نہ ان کی نشانی باقی ہے نہ ان کی کہانی باقی ہے بڑے بڑے راجہ مہراجہ تھے بڑے بڑے بادشاہ تھے بڑی بڑی سلطنت کے مالک تھے جن کی توتی بولتی تھی جن کا روب و دب دبا تھا بڑے بڑے راجہ مہراجہ مٹی میں مل گئے نام و نشان دنیا سے مٹ گیا لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے میری طرف دیکھو فیراؤن کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا بڑے بڑے ظالم راجہ مہراجہ مر گئے مٹی میں مل گئے کیڑے مکورے کھا گئے نام و نشان دنیا سے مٹ گیا مگر اللہ والو کو دیکھو بزرگوں کو دیکھو سرکار کو سیاظم کو دیکھو گزرے ہوئے پرسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں غریب نماز کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں شاہ منور الہ آبادی کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں سرکار آلہ حضرت کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی شمک رہے ہیں اے ہمارے بچوں ہوشنیاؤ یہاں دیکھو جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو چوہ کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو ایاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو بنمازی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کی دشمنی میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے مگر قسم خدا جو نمازی ہو کر مرتا ہے جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے جو دین کا عالم بردار ہو کر مرتا ہے جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مزار میں بھی زندہ رہتا ہے نعرِ تغبیر نعرِ رسالت علماءِ اہلِ سنت تاجدارِ مدینہ کون فریلس نعرِ رسالت یہ بتائیے کہ میری بھادشاہ سمجھ میں آ رہی ہے کنے ارے بولو سمجھ میں آ رہی ہے مرنا تو سب کو ہے زور سے بولو مرنا تو سب کو ہے سب کو معلوم ہے ادھر دیکھو مرنا سب کو ہے سب کو معلوم ہے لیکن اے ہمارے بچوں شراب پی کر مت مرو جوہا کھیل کر مت مرو تاش بازی کر کے مت مرو ادھر دیکھو سکتا کھل کے مت مرو اپنے پیسوں کو برباد کر کے مت مرو تُو نے خون پسینے سے جس پیسے کو بڑی مہنس سے کمایا اس پیسے سے بچوں کو اچھی تربیت دو اچھی تعلیم دو ماں بہنوں کی خدمت کرو اپنے ماں بہنوں کو پردے کے ساتھ رکھو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو اچھی تربیت دو ادھر دیکھو اپنے خون پسینے کی کمائی کو برباد مت کرو مرنا تو سب کو ہے مگر شراب پی کر مت مرو جوہا کھیل کر مت مرو تاش بازی کر کے مت مرو ادھر دیکھئے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا شرابی ہوتا ہے مرنے والا جواری ہوتا ہے مرنے والا بیمان ہوتا ہے مرنے والا کافر و مشرق ہوتا ہے ادھر دیکھئے جیسے روح نکلتی ہے جیسے روح نکلتی ہے ادھر دیکھئے اور اس کے گھر والے اسے نہلا کر کفن پہناتے ہیں اب وقت آتا ہے کہ کادھا پر اٹھائیں اور قبرستان لے چلے پیغمبر فرماتے ہیں جائے سے وہ کاندھا پر اٹھاتا ہے وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے اینا تذہبور کہاں لیے جا رہے ہو کہاں لیے جا رہے ہو آئے ہمارے بچوں رکھ جاؤ یہ مکان میرا ہے یہ گاڑی میری ہے یہ بنگلہ میرا ہے مجھے گھر سے مت نکالو میری خیریت نہیں ہے میرا انجام ٹھیک نہیں ہے میرے عمال ٹھیک نہیں ہے مجھ کو یہی رہنے دو جب شرابی مرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہی رہنے دو جب جواری مرتا ہے تو کہتا ہے یہی رہنے دو جب بے نمازی مرتا ہے تو اللہ کے خوف سے کہتا ہے چیخ چیخ کر بچوں کو نبی فرماتے ہیں جنات بھی سنتے ہیں چرند بھی سنتے ہیں پرند بھی سنتے ہیں ساری مخلوق سنتی ہے اس کی چیخ کو لیکن انسان نہیں سنتا ہے انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب شرابی کو موت آتی ہے جواری کو موت آتی ہے بے نمازی کو موت آتی ہے تو وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے اے میرے بچوں مجھے گھر سے مت نکالو مجھے دفن مت کرو میری خائریت نہیں ہے میرے انجام ٹھیک نہیں ہے میرے آمال ٹھیک نہیں ہے ادھر دیکھئے مگر جب کسی مرد مومن کو موت آتی ہے جب کسی اللہ والے کو موت آتی ہے جب کسی نمازی کو موت آتی ہے جب کسی عاشق رسول کو موت آتی ہے تو وہ طرف طرف کر کہتے ہیں مجھے جلدی دفنا ہو دل ترپ رہا ہے آنکھیں ترس رہی ہے میں نے سنا ہے قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے میں نے سنا ہے قبر میں مصطفیٰ کی زیادت ہونے والی ہے آج پھولیں نہ سمائیں گے کفن میں آسی آج پھولیں نہ سمائیں گے کفن میں آسی آج کی شب ہے اس گل سے بلا قاد کی رات اے ہمارے بچوں اچھی زندگی گزارو ادھر دیکھئے حدیث میں آیا ہے کما تدین و تدان جیسی کرنی ویسی بھرنی ارے برو حدیث تو سناؤں گا لیکن آپ کو دو منٹ کے بعد ادھر دیکھو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کیا مطلب اگر تُو نے اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کیا تو تمہارا بچہ بھی تمہارا حق نہیں ادا کرے گا زور سے بولو اگر تُو نے بچوں کا حق ادا نہیں کیا تو تمہارا بچہ بھی تمہارا حق ادا نہیں کرے گا تم سوچو گے کہ بڑھاپے میں میرا بچہ پاؤں دبائے تم چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں میرا بچہ میرا سر دبائے تم چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں میرا بچہ مجھے دھوالا کر دے تم چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں میرا بچہ میری ہر خدمت کرے مجھ کو موت تک کام آئے تو پہلے بچے کا حق ادا کرو اور بچے کا حق کیا ادھر دیکھو بچے کا حق پیدا ہونے کے وقت سے لے کر کے بالغ ہونے تک ماں باپ پر فرض آئے کہ بچے کو اچھی تربیت دے اچھی تعلیم دے زور سے بلو اچھی تربیت دے نہ مکروٹی کھاؤ لیکن بچوں کو پڑھاؤ چاہے اسکول میں پڑھاؤ چاہے مدرسہ میں پڑھاؤ کہیں بھی پڑھاؤ لیکن تعلیم ضرور دو ادھر دیکھو نمک روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ لیکن اگر آپ نے بچے کو بیجنس سمجھ کر یوز کیا تو وہ بچہ برہاپے میں آپ کو جوتا مارے گا اگر آپ نے بچے کو بیجنس بنا کر استعمال کیا تو وہ بچہ آپ کو برہاپے میں کام نہیں آئے گا اگر آپ نے بچوں سے بچپن میں کوئی کام کروایا برطن دھلوایا ہوتل میں کام کروایا کورا چنوایا ادھر دیکھو کبار کا کام کروایا تو یہ بچہ آپ کو کبھی بی برہاپے میں کام نہیں آئے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ تمہارا برہاپے میں کام آئے تمہاری خدمت کرے تمہاری باعت مارے تمہاری فرما برداری کرے تو پہلے بچے کا حق ادا کرو اور بچے کا حق ادھر دیکھو پیدائش کے وقت سے لے کر کے والی ہونے تک ماں باپ پر فرض ہے کہ اس کو کھلا پلا کر کے ادھر دیکھو اچھی تربیت دے تعلیم دے اس کو عدب سکھائے پڑوں کا عدب کیا ہے ماں باپ کا عدب کیا ہے بزرگوں کا عدب کیا ہے اگر آپ نے بچوں کو بجنس بنا کر استعمال کیا تو یہ بچہ آپ کو کبھی کام نہیں آئے گا جیسی کرنی ویسی بھرنی اے ہمارے بچوں اے چگی جھوپنی میں رہنے والوں یاد رکھو اللہ تمہیں ضرور اتنا پیسہ ضرور دیتا ہے ادھر دیکھو کہ تم ایک روٹی کھاؤ اور ایک روٹی کا پیسہ بچا کر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دوگے تو قسم خدا وہ بچہ تم کو بڑھاپے میں کام آئے گا وہ تمہارے لئے لائف انشورین سمنجھ جائے گا زور سے بولو وہی بچہ تمہارے لئے لائف انشورین سمنجھ جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ بچوں کا پہلے حق ادا کرو اچھی تعلیم دو دنیا کو پہچانو اور اپنے پیسے کی قدر کرو زور سے بولو اپنے پیسے کی قدر کرو یہ بتائیے کہ میری تقریر آپ پر بوستو نہیں معلوم ہو رہی ہے زور سے بولو بوستو نہیں معلوم ہو رہی ہے ادھر دیکھئے آپ کے جلسے میں بہت زیادہ لوگ بنگال کے بھی ہیں ادھر دیکھئے بنگال میں ایک جگہ ہے مالدہ مالدہ میں ایک جگہ ہے موہنپور ادھر دیکھئے موہنپور میں ایک فیروز سپاہی ہے نیا لڑکا ہے ادھر دیکھئے اس کے باپ کا نام ذہن میں نہیں ہے اس کا باپ مچھلی کا کاروبار کرتا تھا پوکڑے میں مچھلی لے کر کے بیچا کرتا تھا لیکن ادھر دیکھئے اس نے اپنے بچوں کو کبارا نہیں چلوایا اپنے بچوں سے کورا نہیں چلوایا اپنے بچوں کو بیجنس نہیں بنایا اپنے بچوں کو ادھر دیکھئے بھوک سہ کر کے بھوک سہ کر کے مصیبت سہ کر کے بولو کچھ بولو کچھ اپنے آپ پر بولو پریشانی چھیل کر کے اس پیسے سے اپنے بچوں کو تعلیم دیا آج دو بچہ ماشاءاللہ برسر روزگار ہے آج ان کا دونوں بچہ پولیش ڈپائٹ میں نوکری کر رہا ہے اور ماشاءاللہ ماں باپ عیش کر رہے ہیں تو آپ بھی عیش کر سکتے ہیں آپ بھی موج کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کا پہلے حق ادا کیجئے ارے زور سے بولو پہلے آپ اپنے بچوں کا حق ادا کیجئے اور بچوں کا حق یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر کے جبان ہونے تک بچوں کو اچھی تربیت دو اچھی تعلیم دو چاہے مدرسے میں پڑھاؤ چاہے اسکول میں پڑھاؤ تعلیم کا اثر ہر جگہ ہوتا ہے زور سے بولو تعلیم کا اثر ہر جگہ ہوتا ہے مدرسے میں پڑھنے والے میں شرافت زیادہ پیدا ہوتی ہے اور اسکول میں بھی پڑھنے والے میں ادھر دیکھئے گرچہ شرافت تو نہیں پیدا ہوتی مکمل لیکن اتنا شعور ضرور بیدار ہوتا ہے کہ بڑے کیا چیز ہیں بزرگ کیا ہے ماں باپ کیا ہے تو آپ دنیا کو پہچانو پیسے کی ناقدری مت کرو ادھر دیکھئے بڑے لوگ بخیل ہوتے ہیں غریب لوگوں کا دل سخی ہوتا ہے میں نے دیکھا آپ پیسے لٹا رہے ہیں ادھر دیکھئے آپ کا یہ پیسہ لٹانا اللہ کو ادھر دیکھئے پسند آ گیا تو قسم خدا عام مالدار بنا دیے جائیں گے لیکن ادھر دیکھئے جو آپ نے پیسہ لٹایا ہے دین کے نام پر آج ایک رات میں قسم خدا اگر وہ پیسہ آپ نے بچوں پر بھی خرچ کریں گے اچھی تربیت دیں گے اچھی تعلیم دیں گے تو یہ ایک گھنٹے کی بات ہے پچھا پوری زندگی آپ کو کام آئے گا آپ یاد رکھئے پہلے تو آپ کو میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ دنیا کیا ہے دنیا کی محبت کیا ہے پھر ادھر دیکھئے بہت لمبی چوری تقریم نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ بیس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹا آپ برداشت کریں تاکہ آپ کچھ لے کر جائے یہ بتائیے میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سنو ترمیزی شریف چلدے سانے بابو صفت الجنہ صفہ نمبر اناسی انبی حریرتہ قالا قلنا یا رسول اللہ مالنا ازا کننا عندکا رکت قلوبنا وزہدنا وکننا من اہلی الاخرہ فائزا خرجنا من اندکا فانسنا آلینا وشممنا اولادنا ان کرنا نفوسنا قالا علیہ السلام یا ابا حریرہ لو انکم تکونون ازا خرجت من اندی کنتم علا حالکم ذالک لزارت کم الملائک تو فی بیوت کم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہے کہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہے کہ ایک دفعہ میں نے نبی سے ارز کیا اے اللہ کے نبی ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں اللہ تو نبی تو نبی نبی ارشان فرمایا یا ابا حریرہ لو انکم تکونون ایزان خرچ تم من اندی کنتم على حالکم ذالک لزارت کم الملائی کتوفی بیوت سرکار نے فرمایا اے ابو حریرہ جس شان سے میری بارگاہ میں رہتے ہو جیسے یہاں نماز پڑھا کرتے ہو اللہ کا خوف رکھتے ہو برائیوں سے بچا کرتے ہو جس شان سے میری بارگاہ میں رہتے ہو اگر اسی شان سے بھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارے چہرے کا دیدار کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ یہ بتائیے کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اے بولیے سمجھ میں آ رہی ہے اے بابو لو اے بچہ کہاں جا میں تین گھنٹہ بیٹ چکا یہ بچے لو آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹ سکتے ہیں یہ بتائیے کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ماشاء اللہ ادھر دیکھئے اگر واقعی جلسہ کا ادھر دیکھئے جلسہ کا مقصد ایک غور سے سنی سنی ایک کہاوت ہے نیکی کر دریہ میں ڈال ارے بولو ایک کہاوت ہے نیکی کر کیا مطلب نیک کام تو کیا مگر دریہ میں ڈال دیا کوئی فائدہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک کام اس لیے کیا جائے شہرت پانے کے لیے عزت پانے کے لیے نام کے لیے اللہ کے لیے نہیں رسول کے لیے نہیں بلکہ اپنے نام کے لیے اگر کوئی نیک کام کیا جائے تو یہ نیکی کیسی ہے نیکی کر دریہ بے ڈال یعنی نیک کام تو کیا مگر سواب نہیں ملا ادھر دیکھو تو نماز پڑھو اللہ کے لیے روزہ رکھو اللہ کے لیے زکاة تو کرو اللہ کی محبت میں کرو قرآن پڑھو اللہ کی محبت روزہ رکھو اللہ کی محبت میں تقریر کرو اللہ کی محبت میں جب کوئی بندہ نیک کام کرنے کے بعد دل ہی دل میں دل ہی دل میں اللہ سے یہ کہتا ہے سب تیرے لیے سب تیرے لیے سب تیرے لیے تو رب کہتا ہے تو ہے میرے لیے اور اللہ تعالیٰ جس سے کہتا ہے کہ تو میرے لیے ہے وہی سچا مسلمان ہے وہی پکا مسلمان ہے وہی جنتی ہے ادھر دیکھئے ورنہ جناب کرور حج کرنے والے بہت لوگ ہیں ارے زور سے بولو پیشانی کو سیاہ کرنے والے بہت لوگ ہیں ادھر دیکھئے تصویر لے کر کھومنے والے بہت لوگ ہیں لیکن ادھر دیکھئے ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قبول ہونا ارے زور سے بولو ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قبول ہونا ادھر دیکھئے نماز پڑھنے کو تو سب پڑھ رہے ہیں ادھر دیکھئے سب پڑھ رہے ہیں لیکن قبول کس کی ہو رہی ہے ادھر دیکھئے سب کی قبول نہیں نماز اس کی قبول ہوتی ہے جو نماز اللہ کی محبت میں ہو روزہ اس کا قبول ہوتا ہے جو روزہ اللہ کی محبت میں ہو زکاة اس کی قبول ہوتی ہے جو زکاة اللہ کی محبت میں ہو قرآن کہتا ہے اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے اے غلاموں میری نماز اللہ کے لیے میری قربانی اللہ کے لیے میرا جینا مرنا اللہ کے لیے تم لوگ بھی نماز پڑھو روزے رکھو قربانی کرو کوئی بھی نیک کام کرو تو مر کوئی بھی نیک کام کرو تو نام کے لیے نہیں شہرک کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت میں کرو دل ہی دل میں کہو یہ اللہ تیرے لیے سب تیرے لیے جب کوئی بندہ کہتا ہے سب تیرے لیے تو رب کہتا ہے تو ہے میرے لیے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اجازت ہے جلدی بولو آپ نے ایک حدیث سنی ادھر دیکھئے اجازت دیجئے تو میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں اگر مطلب بیان کروں تو ایک ہی حدیث بہت ہے زور سے بولو اگر زیادہ مطلب بیان کروں تشریح کروں تو ایک ہی حدیث بہت ہے لیکن آپ نے مجھے تین گھنٹہ بیٹھا کر تب دیا ہے واقع کہ حضرت اب بولیے تو حضرت تو پہلے ہی تھک گئے تو اب کیا بولیں گے ایک حفظے سے میری طبیعت بگڑی ہے لیکن ادھر دیکھئے اسٹیج پر بیٹھا تو اور بگرنے لگی لیکن دو مرتبہ گیا لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ طبیعت ٹھیک ہے تو آپ گھبرائیے نہیں ایک بہت شاندار حدیث سناتا ہوں اگر اجازت دیجئے تو آپ جائیں گے تو کچھ لے کر جائیں گے بابو لوگ غور سے سنیے اجازت آئے تو بلکل غور سے سنیے سارا مجمع اگر اس حدیث کو سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو بہت شاندار حدیث کلیجہ دہل جائے گا سینہ روشن ہو جائے گا بچے کو بیٹھائیے کرمیزی شریف جلد سانی باب الفتہ سفا نمبر چوالیس کی حدیث سنو ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہو قول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ازا فعلت امتی خمسة عشر خسلتا حل بها البلاء قیل وما ہی یا رسول اللہ فقال ازا کان المغنم الدبلاء والأمانت مغنما والزکاة مغرما واتا الرجل زوجته واقع امه وبر صدیقه وجفاء ابا وارتفات الاسواد في المساجد وکان زیم القوم ارزلهم و اکرم الرجل انخوف شرع و شربت الخمور و لبس الحریر و تخزت القینات والمعازی و لعنا آخر حازین امت اولا زور سے بول دو سبحان اللہ اجازت ہے اجازت ہے اے بیٹھو چپ چپ سے بیٹھو ادھر ادھر مت کرو یقین جال لیجئے آج میں تھوڑا بخش رہا ہوں وانا پورے بھارت میں میری تقریر میں پرندہ پر نہیں مارتا ہے جلدی میں کسی کو اٹھنے نہیں دیتا اگر آپ کو چیک کرنا ہو تو نیٹ دیکھ لو میری تقریر میں جلدی کوئی اٹھتا نہیں لیکن یہ تو میرا گھر ہے اس لیے آپ میرا خیال لگتے ہیں تو میں بھی آپ کا خیال لگتا ہوں اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے یہ بچہ مائک والا ڈڑ گیا تھا ہے گی نہیں میں نے بچے کو پیار سے سمجھایا بیٹا جیسے ادھر دیکھو ابھی جیسے سیٹنگ ہے ایسے ہی سیٹنگ ہر جگہ کرنا تو کامیاب رہو گے ادھر دیکھئے مشین خریدنا کمال نہیں ہے اپریٹر بننا کمال ہے ایرزور سے بولو کمپیوٹر خریدنا کمال نہیں ہے اس کو چلانا کمال ہے ایر بولیے اگر نیا آدمی سیلون کھول لے تو بولو بنانے کو موچ وہ بنا درہ لے گا ڈا رہے لے گا کیونکہ اس کو تجربہ نہیں ہے کچھ شاعر لوگ جب اسٹیج پڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بیس ورہ دو بیس ورہ دو اس کو پتہ ہی نہیں بیس کیا چیز ہے لیکن آپ کا یہ مولوی تیس برس سے پورے بھارت میں تقریر کرتا ہے میری تقریر مجمع کے اوپر ہوتی ہے اور ادھر دیکھئے میں مائک والے کو اچھے اچھے کو سیدھا کر دیتا ہوں اور اس بچے کو بھی میں نے سمجھایا کہ بابو ایسے کرو ورنہ کوئی مولوی تقریر نہیں کر پاتا نہ کوئی شاعر پر پاتا تو ماشاءاللہ آپ کی مشین اچھی ہے آپ بھی اچھے ہیں ناراض نہیں ہوئے گا میرا کام ہے سمجھانا اجازت ہے جدی بولو ادھر دیکھئے میں نے بڑی شاندار حدیث سنائی دل سے سنیے مطلب سنیے ادھر دیکھئے قصہ کہانی نہیں مطلب ادھر دیکھئے نبی فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں پندرہ نبی فرماتے ہیں پندرہ چیزیں ایسی ہیں کتنی چیزیں زور سے بولو نبی فرماتے ہیں جس دن میری امت میں جس دن میری امت میں پندرہ برائیاں پیدا ہو گئیں چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی پریشانیاں گھیر لیں گی مسلمان پریشان رہے گا مسلمان برباد ہوگا مسلمان زلیل ہوگا مسلمان رسوہ ہوگا جب تک توبہ نہ کر لے کتنی برائیاں زور سے برائیاں کیا ہے وہ پندرہ برائیاں کیا ہے تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا بھیان سے سنیے بچے کو بیٹھائیے نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا نبی نے ارشاعت فرمایا ازاکان المغنم الدبلہ والامانت مغنم والسکانت مغرم واتہ الرجل وزوجتہ ہو واقع امہ ہو وبر صدیقہ ہو وجفہ ابا ورتفات الاسواد وفی المساجد الاخر الحدیث پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مالِ غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے امانت میں خیانت کرنے لگے زکاة دینے کو تعوان سمجھنے لگے لوگ بی بی کی بات مانے ماں کو نعرہ عز رکھے دوست سے مہا عبت کرے باپ پر ظلم کرے باپ کا حق دانا کرے مسجدوں میں لڑائی کرے گھنڈوں کی تازیم کرے چور بیمانوں کو اپنا سردار بنا لے شراب پینہ عام ہو جائے زینہ کاری عام ہو جائے ریشنی کپڑے عام ہو جائے گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے لوگ سر کو پر لاؤنڈیوں سے ناچ کروائیں لاؤنڈیوں سے ڈانس کروائیں دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دیں لوگ ان کو پرہ بھلا کہیں جس دل یہ پندرہ خراب یا میری امت میں سما جائے گی چار وں طرف سے مصیبت گھیر لیں گی مازاللہ شیطان کا نام سن کر سبحان اللہ نہیں کیا کہنا ہے مازاللہ ادھر دیکھو نبی نے کتنی پرائیوں کا ذکر کیا زور سے بھولو پندرہ زور سے بھولو کتنی ادھر دیکھو ہاتھ نیچے کرو پیغمبر نے فرمایا کتنی خراب جس دن میری امت میں سما گئی ان کو مصیبت سے کوئی بچا نہیں سکتا ان کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا بڑے بڑے مالدار ہوں گے مگر پریشان ہوں گے ایسیو میں آرام کریں گے مگر پریشان ہوں گے پچاس لاکھ کی گاڑیوں سے چلیں گے مگر پریشان ہوں گے کیوں اس لیے کہ وہ اللہ رسول کے نافرمان ہو چکے ہوں گے پیغمبر فرماتے جس دن پندرہ خرابی اب سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ آج وہ پندرہ خرابی ہمارے اندر ہے کی نہیں پندرہ تو چھوڑو آج مسلمان گناہوں میں چکر چکا ہے ادھر ریزور سے بولو ایک مسلمان کہنا آج کل لوگ سمجھتے جس کا نام عبداللہ ہے وہ پکا مسلمان ہے جس کا نام عبدال سنتار ہے وہ پکا مسلمان ہے جس کا نام محمد ہے وہ پکا مسلمان ہے تم دھوکے میں ہو نام کی اہمیت بہت بعد میں ہے مسلمان اس کا نام نہیں ہے مسلمان کس کو کہتے اتھر دیکھو مسلمان اس کو کہتے ہے جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو زور سے بولو جس کی ظاہری زندگی بولو اسلام کے مطابق ہو مسلمان اس کو کہتے ہے جس کا کھانا شریعت کے مطابق ہو جس کا پینا شریعت کے مطابق ہو جس کا بچے شریعت کے مطابق ہو جن کی بیٹیاں شریعت کے مطابق ہو جن کی بیویاں شریعت کے مطابق ہو جن کے گھر کا ماحول شریعت کے مطابق ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو پنج وقت نماز کا پابند ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب سے کوسو دور رہتا ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے خون پسینے کی کمائی کی قدر کرتا ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے دین کا احترام کرتا ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنی شریعت کا احترام کرتا ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نام پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کردار دیکھ کر آدمی سمجھ لے یہ نبی کا غلام ہے کریکٹر دیکھ کر آدمی سمجھ لے نبی کا غلام ہے شہرہ دیکھ کر آدمی پہچھا لے یہ نبی کا غلام ہے مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ چاہے جنگل میں ہو چاہے ویران میں ہو چاہے آبادی میں رہو چاہے جہاں بھی رہو دور سے دیکھنے بالا دیکھ کر پہچان لے کہ نبی کا غلام جا رہا ہے نبی کا کلمہ پڑھنے بالا جا رہا ہے نبی کا دیوانہ جا رہا ہے اس کا نام مسلمان ہے لیکن ادھر دیکھئے آج ہمارے بچے آپ جلسے میں بیٹھے ہیں جب تک آپ جلسے میں بیٹھے ہیں میں آپ کو پہچان نہ ہوں کہ آپ مسلمان کے بچے ہیں ارے بولو آپ جب تک جلسے میں بیٹھے ہیں میں تو آپ کو پہچان نہ ہوں کہ مسلمان کے بچے ہیں لیکن جیسے صوبہ جلسہ ختم پھر پہچاننا مشکل ہو جائے گا ادھر دیکھو اے ہمارے بچوں ادھر دیکھو اپنی زندگی کو پہچانو اپنے پیسے کی قدر کرو اپنے بچے کو ادھر دیکھو اپنے بچے کو اچھی تربیت دو اچھی تعلیم دو خون پسینے کی کمائی کی قدر کرو نمک روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ زور سے بولو نمک روٹی کھاؤ یہ نعرہ تم اپنے ادھر دیکھو ہر جگیوں میں لگاؤ ہر جگیوں میں یہ نعرہ لگاؤ نمک روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ بچہ پڑھے گا آپ کی قدر کرے گا بچہ پڑھے گا آپ کی عزت کرے گا آپ کی فرما برداری کرے گا ادھر دیکھئے اور اگر بچے کو بجنس سمجھ کر یوز کیا تو وہی بچہ بڑھاپے میں چوتا مارے گا وہی بچہ تمہیں چھوڑ کر ممبئی بھاگ جائے گا تم کانتے رہو گے اے جلاس پانی کے لیے ترکتے رہو گے لیکن تمہارا بچہ تمہیں کام نہیں آئے گا کما تدین و تدان جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اجازت دو تو میں آپ کو ایک بات ارس کروں اجازت ہے یہ بتائیے کہ میری تقریر بوچ تو نہیں معلوم ہو رہی ہے اور بولو بوچ تو نہیں معلوم ہو رہی ہے شمیم فیزی صاحب آپ کی چڑین کتنی بجے ادھر دیکھئے یہ شمیم فیزی صاحب یہ سب میرے عزیز ہیں یہ سب میرے عزیز اور میرے چہیتے ہیں چاہے وہ مولانا رمضان حیدل آئے ہو آپ مجھے پہچانے یا نہ پہچانے ادھر دیکھئے جس محلے میں میں رہتا ہوں میں بائیس برس سے ہوں اور بائیس سال میرے مکان کو بنے ہو گئے ادھر دیکھئے لیکن آس تک میں نے گمنام زندگی گزاری ہے ادھر دیکھئے اگر میں چاہتا شہرت کے لیے عزت کے لیے پرچار کے لیے تو اپنا پچاس ہزار ساٹھ ہزار روپے سال میں خرچ کرتا بولو جلسہ کراتا لوگ آتے میری تعریف کرتے میرا پرچار کرتے لیکن قسم خدا یاد رکھئے اللہ نے مجھے شہرت ضرور دی ہے لیکن جس وقت میں پڑھ رہا تھا میرا مقصد شہرت حاصل کرنا نہیں تھا بچے کو بیٹھائیے میرا مقصد شہرت حاصل کرنا نہیں تھا ادھر دیکھئے اللہ نے نواز دیا یا اس کی کرم نوازی ہے یا اس نے نواز دیا یا اس کی کرم نوازی ہے ورنہ میرا مقصد شہرت حاصل کرنا نہیں تھا آج بھی ادھر دیکھئے قسم خدا اس محبوب کی قسم جو سب کا محبوب ہے میرا محبوب ہے اور میرا سب سے بڑا محبوب وہی بادشاہ ہے وہ جانتا ہے کہ میرے دل کی دھرکن کیا ہے میں سچ بول لاؤں کے جھوٹ بول لاؤں وہ میرا محبوب سب جانتا ہے قسم خدا میں نماز جب پڑھتا ہوں تو اپنے رب کی محبت میں پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں اپنے رب کی محبت میں رکھتا ہوں زکاعت دیتا ہوں اپنے رب کی محبت میں ادھر دیکھئے قسم خدا میں سال میں تین ختم رمضان میں پہلے میں دس دن کے لیے ترابی ختم کرتا تھا بڑھا تازیہ مسجد میں پہلے میں دس دن میں میں حافظ بھی ہوں تو میں دس دن میں ختم قرآن کیا کرتا تھا بڑھا تازیہ مسجد میں لیکن ادھر دیکھئے بڑھا تازیہ مسجد کو جب میں نے چھوڑا تو میں نے اپنے گھر میں ترابی نہیں چھوڑی ہے ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے آج بھی میں تین ختم اسی انداز میں گھر میں پڑھتا ہوں جس انداز میں مسلحہ پر پڑھا کرتا تھا اگر آپ کو آزمانہ ہو تو رمضان میں کبھی بھی آ جائیے گا آپ میرے دروازے پر کھڑے ہو کر میری آواز ضرور سن سکتے ہیں یاد رکھئے تو یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں ادھر دیکھئے کہ میں نہیں میری بات نہیں آپ بھی اگر کوئی کام کرے تو شو بازی کے لیے نہیں ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے محنت تو کیا مگر مزدوری نہیں ملی تو کتنا افسوس ہوگا ریزور سے بولو محنت تو کیا بچے کو بیٹھائیے دس منٹ کے لیے بیٹھائیے ادھر دیکھئے باب ہو جاؤ جانے دیئے جانے دیئے اس بچے کو پشاپ کی ضرورت ہے آپ بیٹھئے ادھر دیکھئے حضرات ادھر دیکھئے آپ نے محنت تو کی لیکن اگر مزدوری نہیں ملے تو بولو افسوس ہوگا کی نہیں ارے بولو افسوس ہوگا کی نہیں تو نیک کام تو کیا مگر سباب ہی نہیں ملا تو زور سے بولو آپ کا نیک کام کرنا بیکار ہو گیا بفائدہ ہو گیا تو نماز پڑھئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں جلسہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں روزہ رکھئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور ادھر دیکھئے محبت کا تعلق دل سے ہے دنیا چاہے جو ابھی سمجھے آپ کا محبوب آپ کو اچھا سمجھے زور سے بولو آپ کا محبوب آپ کو اچھا سمجھے آپ چاہے لنگی پہن کے چلوں آپ چاہے ننگے پاؤں چلو لیکن آپ کا محبوب آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو آپ سب سے اچھے ہیں اگر آپ کا محبوب اگر آپ کو بولو نظر رحمت سے نہیں دیکھتا تو پھر آپ سے برا کوئی نہیں ہے اجازت دیجئے تو ایک بات ارز کرو ایک بات ارز کرو یا پہلے ایک حدیث سنا دوں اور بولو پہلے ایک حدیث سنا دوں پھر ایک واقعہ تقریر ختم اجازت ہے زیادہ سے زیادہ میں دیکھئے گھڑی نہیں پہنے ہوا ہوں چونکہ میں گھڑی نہیں پہنے ہوا ہوں تو ہو سکتا ہے دس منٹ کروں تو پندرہ منٹ ہو جائے تو معاف کیجئے گا اجازت دیجئے تو میں آپ کا ایک حدیث سنا کر ایک بڑا اچھا واقعہ سنا ہوں جلدی بولیے اجازت ہے بہت شاندار ایک حدیث اور ایک واقعہ بس بس اس کے بعد شمیم فیضی صاحب اس کے بعد سلام اس کے بعد دعا اور آپ لوگ بھی دعا فرمائیں گے میں بھی دعا کروں گا آپ میرے بھائی ہیں میں آپ کا بھائی ہوں اجازت ہے بلکل عدب سے بیٹھئے بہت شاندار حدیث سنیے اجازت ہے ما شاء اللہ سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سنو مشکان شریف زور سے بولو مشکان شریف جلد اول باب الكبائر صفا نمبر سترہ کی حدیث سنو انا ابی حریرتان رضی اللہ تعالیٰ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجتنب السبع الموبقات قیل وما هنے یا رسول اللہ فقال 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 اشیر کو باللہ والسحر فاکل رباہ فاکل مال الیتیم حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا ساتھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی تمہیں برباد کر دیں گی تمہاری نسلوں کو مٹا دیں گی ان ساتھ چیزوں سے بچا کرو جو تمہاری نسلوں کو برباد کر دیں گی تمہیں ہلاک کر دیں گی تمہیں برباد کر دیں گی دنیا سے تمہیں مٹا ڈالیں گی ان ساتھ چیزوں سے بچا کرو صحابہ نے پوچھا وہ ساتھ چیزیں کیا ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا اشیر کو باللہ والسحر وعقل الرباہ الہ آخری الحدیث پیغمبر نے فرمایا پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا دوسرا نمبر کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سیکھانا دیسرا نمبر غریبوں کی غربت کی وجہ سے غریبوں کی غربت کی وجہ سے ان کے پیسے سے رشوت تھانا ان کے پیسے سے رشوت تھانا چوتھا نمبر غریبوں کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا غریبوں کا مال گھنڈا گردی سے چھین لینا پانچویں چیز کسی مسلمان کا نہ حق قتل کرنا چھٹویں چیز سن لو دین کی بات آ جائے تو پیٹ دکھا کر بھاگنا اور ساتھنی چیز سن لو کسی پاک مسلمان مرد یا اور اپ جھوٹا الزام لگانا یہ ساتھ چیزیں ایسی ہے جو تمہیں ہلا کر دیں گی تمہیں برباد کر دیں گی تمہاری نسلوں کو مٹا دیں گی نارے تغبیر نارے رسالت علماء اغلے سنت تاجدار مدینہ کانفریر نارے تغبیر نارے رسالت ادھر دیکھئے بابو لوگ چپ چاپ سے بیٹھئے مجھے خوشی ہے کہ یہ غریب لوگ ادھر دیکھئے بہت بڑا کام کر رہے ہیں لیکن جیسا کام آج کیا ہے پوری زندگی ویسا ہی اور بولو ویسا ہی کام کرو تاکہ تم جس گلی میں رہو لوگ تمہیں عزت کی نظر سے دیکھیں زور سے بولو محبت کی نظر سے دیکھیں ادھر دیکھئے لوگ آپ کو پیار کی نظر سے دیکھیں شرط یہ ہے کہ جو کام آج آپ نے کیا ہے وہی کام جلسے کے بعد بھی کرو مسجد میں حاضری دو بچوں کو کل سے پڑھاؤ بچوں کو اچھی تربیت دو اور مولانا ربانی کا ایک جملہ یاد رکھنا نمک روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ ایک روٹی کم کھانا لیکن بچوں کو تعلیم ضرور دینا چاہے بچوں کو عالم مولانا بناو چاہے بچوں کو انجینئر بناو اور انجینئر کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم انٹر تک تو کرا ہی دو اتنی تعلیم ہی دوگے تو آپ کا بچہ آپ کی قدر کرے گا آپ کا بچہ آپ کے مرتبہ کو پہچانے گا ادھر دیکھئے میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ادھر دیکھئے نبی نے کیا فرمایا جلدی بولو کتنی چیزیں جلدی بولو ساتھ چیزیں ہاتھ اٹھا کر بولو کتنی چیزیں زور سے بولو ساتھ چیزیں نبی نے فرمایا ساتھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری نسلوں کو مٹا دے لی ادھر دیکھئے آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا ادھر دیکھئے آدمی شراب پیتا ہے سوستا ہے اے میں شراب پی رہا ہوں مجھے تو کچھ ہو نہیں رہا میں جوا کہل رہا ہوں ٹانس کر رہا ہوں ناش کر رہا ہوں ادھر دیکھئے بچے کو بیٹھائیے ادھر دیکھئے غور سے سنیئے اللہ تعالی بڑا مہربان ہے زور سے بولو اللہ تعالی ہاتھ اٹھا کر بولو اللہ تعالی اگر کسی شرابی کو فوراً سزا نہ ملے تو یہ مس سمجھنا کہ اللہ تعالی قادر نہیں ہے رہا اللہ قادر ہے وہ چاہے تو تمہیں ابھی اسی وقت زمین میں دھسا سکتا ہے لیکن اس کی رحمت غالیب ہے زور سے بولو اس کی رحمت وہ بڑا مہربان ہے ادھر دیکھئے آپ کا بیٹا اگر غلطی کرتا ہے تو آپ فوراً تماشہ مارتے ہو آپ کا چھوٹا بھائی غلطی کرتا ہے تو فوراً تماشہ مارتے ہو ادھر دیکھئے شاگیرد غلطی کرتا ہے تو استاذ فوراً ڈنڈا لگاتا ہے لیکن اللہ تعالی بڑا مہربان ہے وہ اپنے بندوں کو فوراً سزا نہیں دیتا اپنے بندوں کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے اپنے بندوں کو ہوش میں آنے کا موقع دیتا ہے فوراً سزا زور سے بولو نہیں دیتا ہے کہاوت ہے نا یہ کہاوت غلط ہے نہیں کہنا چاہیے کہتے ہیں نا لوگ بولو اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے یہ کہاوت کفریہ ہے ایسی غلطی نہیں کرنا یہ مت کہنا ادھر دیکھو اللہ بڑا رحیم و کریم ہے وہ تمہاری ماں سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہارے باہب سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہاری بی بی بچوں سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے آپ ذرا تنہائی میں غور کرو گے تب آپ کو پتا چلے گا آپ بی بی کو ایک ہاتھ مار دو تو آپ کی بی بی برداشت نہ کرے بچے کو ایک تماشا مار دو تو بچہ آپ سے ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ بڑا محربان ہے بندہ گناہ کے گناہ کر رہا ہے لیکن وہ فوراں کسی کو سزا نہیں دیتا جبکہ وہ قادر ہے زور سے بولو وہ قادر ہے کہ آپ کو فوراں سزا دے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحیمی غالب ہے وہ محربان ہے وہ کسی مجرم کو فوراں سزا نہیں دیتا اسے توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے اسے سدھرنے کا موقع دیتا ہے اسے ہوش میں آنے کا موقع دیتا ہے جب موقع دیتا ہے بندہ نہیں پاز آتا گناہ پہ گناہ کر کے جب گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ اپنی رسی کھیجتا ہے اور جب کھیجتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی اچھا ایک بات بتائیے اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے یا اسمان سے لے کر زمین تک ادھر دیکھو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بادل گرجتا ہے تب ہی اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے انہیں بولو جب زلزلہ آتا ہے تب ہی اللہ کی قدرت انہیں بولو ظاہر ہوتی ہے جب بجلی چمکتی ہے تب ہی اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے ایسا نہیں آپ غور نہیں کرتے ہیں اسمان سے لے کر زمین تک سب اللہ کی فوج ہے زور سے بولو سب کیا ہے اسمان سے لے کر زمین تک جتنی چیزیں ہیں ادھر دیکھئے چاہے وہ دریا میں ہو چاہے وہ جنگل میں ہو چاہے آپ کے محلوں میں ہو ادھر دیکھو چاہے خوشکی میں ہو اسمان سے لے کر زمین تک اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب اللہ کی فوج ہے کیا ہے زور سے بولو اللہ کی فوج ادھر دیکھیں آپ پہچان نہیں پاتے اور غور نہیں کرتے یہ آسمان سے لے کر زمین تک یہ سب اللہ کی فوج ہے اللہ جب کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے ادھر دیکھئے اللہ جب کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس کو میزائل گرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے زور سے بولو اس کو پسٹول اور رائفل کی ضرورت نہیں ہے یہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز اللہ کی فوج ہے اللہ جب کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو صرف ایک چھوٹے سے ڈنگو مچھر کو بھیج دیتا ہے وہ پوری پوری بستی کو ہلاک کر دیتا ہے اللہ کسی خطرناک وائرس کو بھیج دیتا ہے جیسے آپ نے کرونا وائرس دیکھا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ غور نہیں کرتے آپ سمجھتے ہیں صرف بجلی چمکنا ہی اللہ کی خدرت ہے ارے بولو بادل گرجنا ہی اللہ کی خدرت ہے زلزلہ آنا ہی اللہ کی خدرت ہے نائی ادھر دیکھئے آپ پر کسی ظالم کو مسلط کر دیا جائے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے آپ کے محلے میں ڈنگو مچھر بھیج دیا جائے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے آپ کے گھر میں صرف کو پھیج دیا جائے جاؤ اسے ڈس لو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے اللہ جب کسی پاپی کو سزا دینا چاہتا ہے کسی مجرم کو سزا دینا چاہتا ہے وہ رحیم ہے برا کریم ہے جنبی سزا نہیں دیتا لیکن جب سزا دینا چاہتا ہے تو اپنے کسی بھی فوج کو استعمال کر لیتا ہے آپ غور نہیں کر پاتے اجازت دیجئے تو ایک بڑا اچھا واقعہ سلا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں ناراض تو نہیں زور سے بولو ناراض تو نہیں ہاتھ اٹھاؤ یہ پیچھے بالے بولو زبردستی میری تقریر بوچ تو نہیں لگ رہی ہے ادھر دیکھئے میں صرف آپ کے درد میں بول لاؤں ارے بولو میں چاہتا ہوں اے بابو بیٹھئے بابو کیا کر رہے ہیں بیٹھئے ادھر دیکھئے آپ حرکت کریں گے تو لوگ میری تقریر کو چھوڑ کر آپ کو دیکھیں گے بیٹھئے مولانا ربانی آپ کو بار بار نہیں ملیں گے بولو ملیں گے ارے بولو آپ نے مجھے یاد کیا میں حاضر ہوا ادھر دیکھئے اجازت آئے اگر میں شروع میں بیٹھتا تو آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں بتاتا لیکن ادھر دیکھئے میری باتوں کو دھیان سے سلئے بڑا اچھا واقعہ سلئے بڑا اچھا واقعہ ادھر دیکھئے فاروق آزم کی بارگاہ میں ایک چور کو پکڑ کے لائے گیا کس کو لائے گیا جوہر سے بولیے کس کی بارگاہ میں جلدی بولو سیدنا آزم کی بارگاہ میں کس کو پکڑ کے لائے گیا چور کو قوس سے سنئیے جیسے چور کو پکڑ کے لائے گیا اے بابو تو فاروق آزم نے فرمایا ازا کرو اس چور کا ہاتھ کٹا جائے کیا کہا جائے اسلام میں چور کی سزا کیا ہے جلدی بولو ہاتھ کٹنا ادھر دیکھئے ثبوت مل گئے تو کیا کٹا جائے گا جلدی بولو تو ثبوت مل گیا تھا فاروقآزم نے فرمایا اس کا ہاتھ کٹھو غور سے سنئے جیسے چلاد آگئے بڑا ہاتھ کٹنے کے لیے تو وہ چور کہنے لگا حضور میری غلطی کو معاف کر دیا جائے میں نے زندگی میں پہلی بار غلطی کی ہے میں معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دے آج کے بعد سیسی غلطی نہیں کروں گا گوھر سے سنیے تو فاروق کی آزم غصے میں آگئے فرمایا آئے چور تو جھوٹا ہے مکار ہے تو نے پہلی مرتبہ چوری نہیں کیا ہے تو نے سیکروں باہر چوری کی ہے تم میری بارگاہ میں تم کو لایا گیا ہے اللہ کسی بھی مجرم کو فوراً سزا اللہ کسی بھی بولو زور سے بولو قاتل کو فوراً سزا اللہ کسی بھی پاپی کو فوراً سزا نہیں دیتا جب اس کا پاپ سر کے اوپر بڑھتا ہے جب وہ گناہوں میں ڈوبنے لگتا ہے تب اللہ کسی کو اس پر مسلط کرتا ہے چاہے ظالم کو مسلط کردے چاہے سپاہی کو مسلط کردے چاہے کسی کیڑے مکورے کو مسلط کردے ادھر دیکھو اللہ بڑا رحیم و کریم ہے اجازت دیجئے تو ایک اور شاندار واقعہ سناؤں پانچ منٹ میں تقریر ختم اجازت ہے لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے بولو زبردستی تقریر نہیں اور بولو زبردستی تقریر نہیں کتنا ندیم صاحب بول لیں دو چار ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے دو چار ندیم صاحب کی محبت ہے مجھے ادھر دیکھئے میں تو لگ بگ ایک بجے کے بعد کرزی پر بیٹھا ہوں اور بولو ایک بجے یا ایک بجے بیٹھا ہوں ابھی تو میری تقریر ایک گھنٹہ بھی نہیں میں پانچ منٹ تقریر پوری کر کے ایک گھنٹہ پڑھوں ایک گھنٹہ مکمل کروں ادھر دیکھئے تاکہ آپ کچھ سبق حاصل کریں عبرت حاصل کریں ہماری ماں بہن اگر آپ سن نہیں ہو تو تم میری ماں ہو جتنے بھی کلمہ پڑھنے والی عورتیں ہی سب میری ماں ہے بہن ہے آپ میرے بھائی ہو جلسہ ختم کر کے اپنی زندگی کو غور کرنا اور ادھر دیکھو اپنی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا اور اپنے بچوں پر پڑھائی کے لیے ضرور زور دینا بس پانچ منٹ کے لیے ایک واقعہ سن لو اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے اجازت ہے تو ادھر دیکھو بہت شاندار واقعہ سنیے یہ ہمارے ندیم صاحب ہیں ان کے اببا بڑے نیک اور بڑے شریف اور ماشاءاللہ جتنے بھائی ہیں آپ دیکھئے لگے گا سب مولانا اور بولو ہاں مسلمانوں کو ایسے ہی رہنا چاہیے اور بولو مسلمانوں کو اسی شان میں رہنا چاہیے نماز پڑھئے روزہ رکھئے اچھا ایک بات بتائیے ادھر دیکھئے ایمان کس کو کہتے ہیں واقعہ سناؤں گا لیکن ایک بات رہ گئی ایمان کس کو کہتے ہیں ادھر دیکھئے آج کل لوگ سمجھتے ہیں بس کلمہ پڑھ لیا فقصت مل گئی ہم مسلمان ہو گئے ادھر دیکھئے گھر سے سنیے ایمان کس کو کہتے ہیں دھیان سے سنیے ایمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سچی پک کی محبت رکھنا اس کے پیارے رسول سے سچی پک کی محبت رکھنا ساتھی ساتھ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھنا تمام ضروریات دین پر بولو تمام ضروریات دین ضروریات دین کیا ادھر دیکھو میں آپ کو سمجھانے کے لئے بولو نماز یہ ضروریات دین سے ہے روزہ یہ ضروریات دین سے ہے حج یہ ضروریات دین سے ہے زکاة یہ ضروریات دین سے ہے ادھر دیکھئے نماز کی پابندین ادھر دیکھیں تمام ضروریات دین پر ایمان رکھنا ادھر دیکھئے سب پر ایمان رکھنا کیا ایمان رکھنا کہ نماز ہم پر فرض ہے روزہ ہم پر فرض ہے حج ہم پر فرض ہے زکاة ہم پر فرض ہے یہ ہے ایمان یعنی فرض ماننا ادھر زور سے بولو تمام ضروریات دین پر ایمان دکھنا اس پر ایمان دکھنا اپنے لئے ضروری اور فرض سمجھنا اور شراب کو حرام سمجھنا جوا کو حرام سمجھنا بولو جوا کو حرام سمجھنا تہاش بازی کو حرام سمجھنا رشوت سود خوری کو حرام سمجھنا یعنی جو حرام چیزیں ہیں اس کو حرام سمجھنا اور جو حلال چیزیں ہیں